موسیقی اسلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ اربر مقصود آپ کی خدمت میں آج ہم بات کریں گے اخباروں پر کہ اخباروں میں کیا ہوتا ہے بات کرنے کے لیے میں نے زحمت دیئے ایک مہمان عزیز کو تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اخبار دیکھ رہا ہے جی ہاں دیکھ رہا ہو اور چی دیکھ رہے ہو جی یہ بتاو اس میں ہے کیا پڑھنے کے لیے کیا ہے میں سمجھا نہیں سب سمجھتے ہو تم سمجھتے سب ہو لیکن مانو کہ تھوڑی اتنی آسانی سے تھوڑی مانو کہ تم بڑی ڈھیٹ آدمی ہو تم کو منوانا پڑے گا بتانا پڑے گا تم کو کہ کیا ہے اخبار دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو میں ذرا آرام سے میں آرام سے کس بات پہ آرام سے پہ کس بات پہ آرام سے میں نے کوئی کرزہ دینا ہے تمہارا کس بات پہ آرام سے بات کروں میرا دماغ پھرا ہوا ہے میرے ہاتھ کی پوزیشن دیکھ رہو میں نے خود روکا ہوا ہے اپنے آپ کو اخبار دیکھتے ہو تو نہیں دیکھتے ہو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اخبار میں پڑھنے کے لیے کیا ہوتا ہے کیا اس کے اندر کیا پڑے آدمی میں سمجھا نہیں دیکھ کیسے نہیں سمجھے سمجھ رہا تم بھرا ہوا ہے اشتہارات سے بھرا ہوا ہے ندیم کو جانتے ہو فلم ایکٹر ندیم جے جے فلموں میں جو پہلے فلم کی بڑیوں کے ساتھ بھی ہی رہا تھا آج کل ٹی وی کی بچیوں کے ساتھ بھی ہی رہا رہا ہے ان کی سیریل پیٹ گئی وہ دیکھیں اخبار کے اندر اشتہار کے اندر مکان بیچ رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کشادہ سمینہ پیرزادہ کی گھر گھر ہندہ جو ہے وہ نہیں چلی وہ اب دوسرے کا گھر بیچ رہی ہیں موپے ہنگلی رکھ کے اور یہ سادیا جو سادیا امام جو ہے سادیا امام کی کوئی سیریل نہیں آرہی ہے تو جب سیریل نہیں آرہی ہے ان کی تو کوئی تو وہ جو ہے وہ بخان کے اشتہار میں آرہی ہے حد تو یہ ہے بھے کہ یہ جو دو ہے نا دو 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 گرگے یہ شاہدہ فریدی اور یہ کیا نام ہے اس کا انزمہ ملک ان کو نکال دیا ان کو نکال دیا یہ تک اشتہار میں آرہے ہیں اور شاہدہ فریدی کو دیکھو شاہدہ فریدی کہہ رہا ہے میں نے تو سوچ لیا اور وہ دوسرا ڈٹائی سے کہہ رہا ہے آپ نے کیا سوچا ابھی ہمیں کیا پتا کہ تو نے کیا سوچا ہے ہمیں کیا پتا کہ کیا سوچا ہے تو نے یہ تو جو اخبار کے دو صفحے ہیں مین اور پیچھے کا اس پر ہوتا ہے چار صفحے سارے اخبار کے اندر اشتہار بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور جو جگہ بچ جاتی ہے وہاں پر موبائل کے اشتہار آ جاتے ہیں پتلے پتلے موبائل اور پتلی پتلی لڑکیاں اور پتلے پتلی لڑکیاں اور پتلے موبائل اور اس پتلے لڑکیاں جی آج کل اس قسم کے اشتہار کچھ زیادہ ہی آ رہا ہے اور تو اور جو جگہ تھوڑی بات بچ جاتی ہے نانورمیاں جو تھوڑی بات جگہ بچ جاتی ہے وہاں پر وہ ڈیفینس والے اپنی زویزوں کے اشتہارات لگا دیتے ہیں میں آپ کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں مگر حضور جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے جو یہ خرید سکتے ہیں وہ یہ اشتہار دے کے خوش ہو جاتے ہیں مت اکھاڑو مجھے حد سے مت اکھاڑو میں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس حرام کا پیسہ نہیں ہے بھئی یہ میں بتا رہا ہوں ہمارے پاس اس طرح کا فالدو کا پیسہ نہیں ہے ہم دس روپے کا اخبار کیوں خریدے جس میں کچھ پڑھنے کے لیے آئی رنگ کیوں خریدے ابے بچوں کی فیسے دینے کے لالے پڑے ہوئے پر سوچوں بچوں کی فرمایش دیکھو کہہ رہے ہیں دوبائی جو لکجری وہ کروز جا رہے ہیں نا اب بہ اس میں چلتے ہیں سمجھ میں آئے بات روزانہ لاکھوں موبائل چوری ہو رہے ہیں اور دوسرے دن جو ہے نئے موبائل کے اشتہارات چھپ رہے ہیں حضور ہم ترقی کی راہ پہ گامزن یہ تم کہہ رہے ہیں اللہ مجھے معاف کرے توبہ 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 ارے یہ تم کہہ رہے ہیں انبر سب کہہ رہے ہیں سب کہہ رہے ہیں میرا تو میں تمہیں ایک بات بتاؤں میرا جوتہ اصل میں ٹائٹ ہے یہ امپورٹڈ ہے ٹائٹ ہے یہ جوتہ سمجھ میں آئی بات اگر یہ جوتہ نکالوں گنہ میں تو اس کو پہننے میں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا ورنہ میں تم سے جوتہ نکال کے پوچھتا کہ کون کہہ رہے گے ترقی کی راہ پہ گامزن ہے کون بھائی ضروری نہیں ہے کہ ملک میں ہر ایک کے پاس پیسے جی آپ کیا کرتے ہیں ہم تو بھائی جوتہ لے کے ڈھوڑتے ہیں ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ ترقی کی طرف گامزن ایسے لوگوں کا ایڈریس مجھے نہیں مل رہا اللہ مجھے معاف کرے میری کنپٹیاں سلگ رہی ہیں مجھے نہیں مل رہا بتاؤ چوپٹ راج ہے اور اندھیر نے جو ہے نا وہ چار وہ طرف قبضہ جمعیا ہوا ہے چار دن سے ہمارے گھر میں بجلی نہیں ہے الیکٹرک سٹی ہمارے گھر میں چار دن سے نہیں ہے اور ٹیلی ویجن والے جو ہیں راشن مستقبل کے پروگرام دکھا رہے ہیں حضور آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں میں نے ابھی تک نہیں بتایا سچ بتاؤ کہ میں نے نہیں بتایا ابھی تک میں نے تمہیں یہ ہی نہیں بتایا کہ میں کیا کرتا ہوں نہیں آپ نے نہیں میں روزانہ 8 کلومیٹر بھاگتا ہوں چلے آپ اپنی صحت کا تو خیال رکھتے ہیں بھائیہ کس نے کہہ دیا صحت کی وجہ سے بھاگتے ہیں ڈنگو مچھر نے ڈنگو مچھر اس سے بچ کے بھاگتے ہیں ڈنگو مچھر سے بچ کے بھاگتے ہیں بھائیہ بات کیا کر رہے ہو تم بتاؤ جو بارش ہوئی تھی نا اس کا پانی ابھی تک ایک ایک فٹ ہمارے گھر کے چاروں طرف پر کھڑا ہوا ہے سمجھ میں آئی بات چاروں طرف مچھری مچھر ہیں ہمارے گھر والے جو ہے وہ مچھر دانی کے شلوار کرتے پہن کے پوری راز بیٹھے رہتے ہیں صرف ڈنگو مچھر جو ہے ترقی کی راہ پہ گامزن ہے اور اوپر سے کمال دیکھو بزارت ہے سیعت کا اوپر سے وہ اشتہار دکھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں ڈنگو مچھر سے پیار سے پیش آئیے وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا دو ہزار تین سو سینٹیس کے قریب جو ہے اس کے مریض آ چکے ہیں اور وزارت تیسیت کہہ رہا ہے کہ ڈنگو مچھر سے پیار سے پیش آئیے بھائی آپ کہاں رہتے ہیں آپ کہاں رہتے ہیں اب یہ اس طرح کی باتوں پہ اتر ہے کہ میں کہاں رہتا ہوں ڈنگو کو بتانا چاہ رہے ہو نہیں نہیں میں پوچھ رہا ہوں نہیں ڈنگو کو بتانا چاہ رہے ہو کہ میں کہاں رہتا ہوں ایسی پوچھ رہا ہوں آپ سے آپ کہاں رہتے ہیں میں کراچی میں رہتا ہوں بھائی کراچی میں رہتا ہوں کراچی میں سمجھ میں آئی بات انگریزوں سے پہلے جو حکومت کر گئے تھے انہوں نے اس زمانے میں جو سڑکیں بنائی تھی وہ سڑکیں ہیں انہی سڑکوں کے نزدیک رہتا ہوں سمجھ میں آئی بات وہاں پر بس کے اندر جب مسافر بیٹھتے ہیں نا اللہ معاف کرے اتنے سال ہو گئے مجھے لیکن میں نے کسی مسافر کو دروازے سے اترتے نہیں دیکھا سب کھڑکیوں سے اترتے کیا مطلب ہاں مجھے پتہ تھا مجھے یہ بات کا پتہ تھا کہ تم یہ ضرور پوچھو گے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے کہ دروازے سے کوئی مسافر نہیں اترتا اصل میں ہمارے بس سٹاپ سے پہلے آتے ہیں آٹھ گڑے گٹرنوما گڑے بڑے بڑے پہلے دو کہ اوپر جب مس جاتی ہے نا تو پانچ دس مسافر تو کھڑکی سے ویسے ہی نکل لیتے ہیں جمپنگ سے جب یوں یوں جمپنگ ہوتی ہے نا بس کی تو تو وہ باہر آ جاتے ہیں کھڑکی سے تو میں نے کہا کہ اندر آتے ہیں نہیں میں نے یہی کہا ہے نا کہ باہر نکل لیتے ہیں کھڑکی سے نکلتے ہیں دھرام کر کے گر جاتے ہیں لو بھئی اس کے بعد جو بقایہ پیسنجر ہے وہ چار پانچ گڑوں کے بعد تو فارغ ہو جاتے ہیں ساتھ وے گڑے کے بعد جو ہے کنڈیکٹر بھی نیچے کو گر جاتا ہے کسی کھڑکی سے اب آٹھ وے گڑے کے بعد ایک دن تو کیا وہ اللہ مجھے معاف کرے میں جھوٹ نہیں بول رہا بھائی ممتاز نہیں ہے ان کے ڈرائنگ روم کے اندر بس ان کے سوپے کے پیچھے کھڑی بھی تھی کیسے؟ ہاں وہ ایسے کھڑی بھی تھی کہ دوسرے گڑے کے بعد میں ڈرائیور نکل لیا تھا جنٹ اتنا شدید تھا کہ دوسرے گڑے کے بعد ڈرائیور نکل لیا نہیں تو آپ اپنے علاقے کے نازم سے بات کریں؟ لیو کہہ رہے ہیں اپنی علاقے کے نازم سے بات کریں میرے علاقے کا نازم خود دوسرے علاقے میں رہتا ہے بھائی اور بات تو میں نے اخباروں پر شروع کری تھی یہ نازم پر کہا سے آگئے تم؟ اخباروں پر بات کرتے ہیں اس سے پہلے ہم کچھ اشتہار دیکھتے ہیں کیوں دیکھتے ہیں اشتہاروں کے خلاف میں ہیدھر بیٹھ کے بول رہے ہوں اور اوپر سے تم کہہ رہے ہو کہ اشتہار دیکھتے ہیں؟ مجبوری ہے انہی اشتہاروں کی وجہ سے یہ پروگرام چل رہے ہیں اچھا جی جی دیکھاؤ دیکھاؤ دیکھئے جی وقفہ ختم ہو چکا ہے کتے آمدنی ہو گئی کس سے یہ جو آپ کہہ رہے نا کہ یہ وقفہ ختم ہو گیا یہ اشتہاروں کا اس سے کتے آمدنی ہو گئی مجھے نہیں پتا ہے جی بتاو دس روپے کا اخبار دو پیسوں کی خبریں پڑے تو کون پڑے بش ہار گیا بش ہار گیا میرا خیال ہے اب پیاس سستی ہو جائیی بھائی انہی بس کیا کہتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں بش ہار گیا پیاس سستی ہو جائی گی مگر بش کا ہماری پیاس سے کیا تعلق ہی؟ بش کا ہماری کسی سے تعلق نہیں ہے بش نے کہا بیگ بیگ بیلڈنگز میں ایک بیگ بیلڈنگ بڑی بڑی بیلڈنگیں بنا رہے ہیں بتاؤ چھوٹی چھوٹی بیلڈنگیں کنٹرول میں نہیں آتی ہے بڑی بڑی بیلڈنگیں بنا کے کریں گے تو کیا کریں گے جواب دو نا مجھے میرے خالوں ہیں وہ اٹھاروی منزل کے اوپر رہتے خالہ کا قرارہ جو ہے نا وہ سوک رہا تھا وہاں پر ادھر بیلکنی کے اندر ہوا چلی زہر سے اوپر ابر کی بیلڈنگ میں پندر وی منزل کے اوپر کسی کی بیلکنی میں خالہ کا قرارہ جو ہے جا کے اٹک گیا خالوں اترے برابر کی بیلڈنگ میں گئے وہاں جا کے انہوں نے بیل بجائی تو وہ خاتون نکلی اور خاتون سے خالوں نے کہا کہ میری بیوی کا قرارہ آپ کی بیلکنی میں پڑا ہوا ہے وہ خاتون نے چپل نکالی اور اپنے میہ سے کہنے لگے کہ دو گھنٹے کے لیے میں گئی تھی یہاں گھر سے باہر اور تم نے قیامت مچا دی ہے قرارہ کار سے آیا وہ تو پھر خالوں نے بلوایا ان کو اور بلا کے سمجھایا کہ بھئی یہ میری بیوی کا قرارہ ہے یہ غلطی سے سکھانے کے لیے الگنی پر ڈالا ہوا تھا ہوا چلی تھی اس کی وجہ سے آگیا بھئی یوں لے کے وہ آگئے واپس اپ بارت کے اشتہار سے پھر آپ اونچی اونچی عمارتوں پر آگئے ہیں ہاں تو کیوں نہ اشتہار کے اوپر کیوں دے رہی یہ اشتہار کس لیے دیتے ہیں اشتہار بیچنے کے لیے دیتے ہیں نا وہ سب بک چکے ہیں وہ اور کیا نام اس کا کہ سوومنگ پول اور گاف کورس اور گاف کورس نہیں ہاں وہ سوومنگ پول اور اب آب ٹاپ کرزے کی سوولت میں پہنچ گیا بھائی انور ایک اسی طرح کی اشتہار کی کمپنی میں میں پہنچ گیا جہاں پر انہوں نے اشتہار دیا تھا کرزے کی سوولت کا میں گیا میں نے کہا بھئی مجھے فلیٹ نہیں چاہیے مجھے فلیٹ نہیں چاہیے مجھے کرزہ چاہیے لو بھئیہ اتنا مرہ کہنا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ وہاں پر سوبائی اسمبلی کا سیشن شروع ہو گیا وہ چیخ فقار جو چیخ فقار بعد پھر جو ہے نام اس پہ ہاتھے پہ آگئی اور پھر اس کے بعد جو ہاتھا پائی شروع ہوئی ہے میں نے بھی بڑا کھٹا میں نے بھی دیئے مکہ ایسی بات نہیں ہے میں نے بھی دیئے مکہ اللہ تھے مکہ میں پیٹا میں بھی لیکن میں نے بھی دیئے مکہ قصور کس کا تھا میرا میرا قصور تھا مجھے ان کے پراجک کو گالی دینی نہیں چاہیے تھی یہ میری غلطی ہے آپ نے کیا کہا کچھ نہیں ایک آدمی بیٹھا تھا جس میں نے بات کری تھی کہ اگر ہم فلیٹ نہ لے خرزہ تم دلواد ہوگے تو اس نے مجھے بتتمیزی کی تو میں نے کہا کہ تم شکل سے ہی کمینے لگ رہے ہو باس اتنا کہنا میرا غزب ہو گیا انور بھائی وہاں پر کوئی میرا خیال ہے تیس بتیس افراد کا عملہ تھا با یک وقت چاروں طرف انہوں نے گھیر کے حملہ کیا گالی دیتا ہے اور پھر جو مجھے نیچے گرا کے مارا دو چار کو تو میں نے بھی مارا لیکن وہ بتیس نے مجھ پہ قابو پا لیا وہ وہاں تک تو ٹھیک تھا چلو لیکن اس کے بعد وہ مجھے ایک نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا انہوں نے وہاں لے گئے چلے یہ تو ذاتی قصہ ہے آپ کا میں آپ سے ایک بات کہوں بھائی اگر یہ اونچی اونچی امارتیں اور جزیروں کی اوپر جو شہر آباد ہو رہے ہیں یہ بن گئے نا تو کراچی بہت خوبصورت ہو جائے گا چالیس منزلہ امارت پچاس منزلہ امارت اب یہ بتاؤ انہیں مارتوں کو بنانے کے لیے مجھے صرف اکس بات کا جواب دو کہ پانی کے تمہارے تاؤں مشک میں بھر کے لائیں گے تب ہی اس سے بات کریں آپ چلو تو انہیں مارتوں کو بنانے کے لیے پانی کیا مشک میں بھر کے میرے تاؤں لائیں گے آپ تو خوش ہو ایک تو میں آپ کو بلایا ہے آپ اپنی ٹون دیکھیں آپ ٹون نہیں بات جب بات اس طرح کی ہوگی تو گھر میں چڑے گی آدمی کو میتا آپ کی شروع سے اس لیے تو کیوں کہتے ہیں خرجے کی سہولت نہیں چاہیے ہمیں فلیٹ خرجے کی سہولت دلواؤ اور اس پہ مار رہے ہیں پھر ایک آدمی کو اور پھر تم کہہ رہو بڑی بڑی بیلٹیں بنیں گی بڑے بڑے مارتیں بنیں گی خوبصورت ہو جائے گا بھئی کہاں سے کہاں سے لاؤ گے پانی میرا تاؤ لائے گا کیا میں سمجھاتا ہوں ان کو آپ اشتہائے گا تم کیا سمجھاؤ گے مجھے میں خود سمجھدار آدمی ہوں ایک بات بھی ابھی تک میں نے احمقانہ کی اب تک مجھے تم کیا سمجھاؤ گے اس طرح کی گفتگو کے لیے مجھے تم کیا سمجھاؤ گے بھلا ذہن سمجھتے ہو اپنے آپ کو تم سمجھاؤ گے اس طرح کی گفتگو کے لیے وقفہ بہت ضروری ہے لے لے وقفہ لے کیا کر لوگے تم وقفے میں ابے بتیس آدمی سو مار کھانے کا تجربہ ہے تو اکیلا کیا کر لے گا اب اشتہار دیکھیں حضور دوسرا وقفہ بھی ختم ہو چکا ہے ہم لوگ بات کر رہے تھے گھروں کی چھوٹے چھوٹے گھر جو آپ کہہ رہے ہیں وہی پرابلم میں چھوٹے چھوٹے گھر پرابلم کیسے نہیں ہے بھئی چالیس منزلہ عمارت بناو گے ہماری ایک منزل کی عمارت ہے ماں پر پانی نہیں مل رہا تو چالیس منزل کی عمارت میں تو نلکے کھولو گے تو ہوا ہی نکلے گی انشاءاللہ کالا باگ ڈیم بن جائے گا تو پانی کی پرابلم سو منزل آئے ہمارے پر اب چلو کالا باگ ڈیم بن جائے گا کالا باگ ڈیم بلا وجہ کی باتیں مت کرو کہ کالا باگ ڈیم بن جائے گا دن لازن کمپنی کو بھی اگر تم دے دوگا نا کالا باگ ڈیم تو وہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے میں تو کہہ رہا ہوں کالا باگ ڈیم بننے کا صرف یہ کی طریقہ میری سمجھ میں آتا ہے کون سا وہ یہ ہے کہ کالا باگ ڈیم کی مخالفت کرنے والے جتنے بھی سیاستدان ہیں اور ستن ان کی عمر جو ہے پچھتر برس کی ہے اب دو چار سال اور انتظار کر لو اس سے کیا ہوگا مراوہ ہاتھی جو ہے وہ سوالاک کا ہوتا ہے مراوہ سیاستدان سوال روپے کا بھی نہیں ہوتا بتاؤ گھر میں پینے کو پانی نہیں ہے اور سویمنگ پول کے اشتہارات چل رہے ہیں سویمنگ پول کے اشتہارات آپ کچھ پڑے لکھے ہیں ہمیں یہی بہت بڑی بات ہے نہیں میں تعلیم کے بارے میں پوش کریں ہمارے اببہ جتھے ان کی بنیفیسٹوں میں تعلیم تھائی نہیں کیوں اصل میں پورا قصہ سونا نہ پڑے گا بھائی پھر تم کو قصہ یہ تھا کہ اربی پڑھانے والی سے ہمارے اببہ نے شادی کر لی تھی جہاں استانی سے شادی کر لی تھی دیکھے استانی سے شادی کر لی اور جناب پوری زندگی گزر گئی اببہ نے جو ہے وہ اربی بول کے نہیں تھی اور اممہ نے پوری زندگی اردو بول کے نہیں تھی تو آپ کے اببہ اربی سیکھ لیتے ہیں ہمارے اببہ تمہیں سیکھ لیتے ہیں یہی بہت بڑی بات تھی سارا سارا دن جو ہے اردو میں اممہ کو بھرا بھلا کہتے رہتے تھے اور اممہ جو ہے پوری رات عربی میں اببہ کو جو ہے گالیاں دیتے رہتے تھے اور بتانے والوں نے تو یہ تک بتایا کہ ایک دفعہ اببہ کو اممہ نے مکہ میں مکہ مارا یہ جو اخباروں میں اشتہار آتے ہیں سویمنگ پول کے بتاؤ گھر میں پانی نہیں ہے سویمنگ پول کے اشتہار آ رہے ہیں بجلی ہے نہیں ہائی ٹیک کے اشتہار دکھائے چلے جا رہے ہیں گاڑیاں کا چلائیں گے بھئی گاڑیاں کا باٹ رہے ہیں گاڑیاں باٹ رہے ہیں بینک والے دھڑا دھڑ گاڑیاں ایک بینک والا تو میرے پیچھے لگ گیا مجھ سے کہنے لگایا کہ بھائی فضا آپ ایک کام کریں آپ آ جائیں تھوڑے سے پیسے دے دے اور نہ بھی دے تو کوئی بات نہیں ہے تویوٹا لے جائیں اور مسکراتے ہوئے گھر جائیں میں گھر آیا میں نے گھر آکے کیلکولیشن کی میں تو میرا تو دماغ ہو گیا باٹ میں تو ہو گیا پاگل میں نے جب کیلکولیشن کی کہ اگر قسطیں ادا کرنا شروع کی اور میرا جو بیٹا ہے نا جس کی شادی ہوئی ہے اگر اس کے اولاد ہوئی تو جس کے امکان نہیں ہے کیونکہ گیارہ سال بڑی عمر کی عورت سے ہم نے اس کی شادی کری تھی اور اگر کبھی اتفاق سے ایسے ہو گیا تو اس کی تو اولاد بھی یہ کس نہیں پے کر سکتی آپ نے اپنے بیٹے کی شادی گیارہ برس بڑی خاتون سے کرتی اصل میں تم نے میرا بیٹے کو نہیں دیکھا نا وہ میرا بیٹا جو ہے وہ آٹھ سال کی عمر سے وک پہنتا ہے چلے نا یہ تو آپ ساتھے باتیں ہیں آپ کی یار بتاؤ اللہ مجھے باف کرے حکومت کس طرف جا رہی ہے اور یہ اشتہارات کس طرف لے جا رہے ہیں ہم لوگوں کو جلوس نکل رہے ہیں امریکہ سے بچاؤ دوسرا جلوس نکل رہا ہے برطانیہ سے بچاؤ تیسرا جلوس نکل رہا ہے اسرائیل سے بچاؤ یہ یہ جلوس نکل رہے ہیں پھر جلوس نکل رہا ہے ڈنگی وائرس سے بچاؤ میں نے اور میرے گھر والوں نے تو یہ بات کا فیصلہ کر رہا ہے کہ ہم مالی کے مکان کے خلاف جلوس نکل رہا ہے کہ ہمیں مالی کے مکان سے بچاؤ کیوں؟ بے یار انور بات یہ ہے کہ ہمارے نیچے کو مکان ہے اپنا مقام دیکھتا نہیں ہے اور آکے ہر مہینے کرایا مانگتا ہے اتنی پتلی چھتے اوپر رہتا ہے ہمارے اور نیچے رہنے کے باوجود پھر بھی ہمیں پتہ چلی جاتا ہے کہ اوپر کیا ہو رہا ہے؟ میرے پروگرام کا وقت اصل میں ختم ہو گیا ہے لیکن تمہیں مزہ ہا رہا ہوگا میری باتوں میں تم چار ہوگے کوئی آدھا پون گھنٹا اور بات چلے آپ کی ٹون میری سمجھ میں نہیں آئی رہا سیکھوں کہ آپ میں آپ آرام سے بات نہیں کر سکتے میرے میں آگ بھریوں میں شولہ آگ بھریوں میں شولہ آگ بھریوں میں مرے اندر بتیس آدمی سے کٹنے کے بعد جو آدمی بچ گیا وہ آدمی کیا ہوگا پارا ہوگا پارا بہت بہت شکریہ شکریہ بڑی مہربانی بھائی آپ کی انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات کیا میرے مہمان نے جو اشتہاروں کی بات کی ہے کہ اخبار میں دو پیسے کی خبریں ہوتی ہیں اور بیس کروڑ کے اشتہار ہوتے ہیں بالکل ٹھیک ہے اجازت دیجئے خدا